موسیقی 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 کنٹریز کو ایک ہونا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران سے لے کر لیبنان تک اب ایران سے لے کر جب لیبنان تک یہ خامنی کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لیبنان تک کیا ایران اور لیبنان ہی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جورڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ ساری کنٹریز آتی ہیں یہاں پر. تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنی کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستیتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے ہی نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجب اللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جو مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیتے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجب اللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک خبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھا میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھا میں لوگ آئیں گے تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے یہ پہلے تو شردھانجلی جسے ہم کہتے ہیں شردھانجلی دینے کا کام کیا اور اس کے بعد ایک بھاشن دیا اور دیکھیں وہ بھاشن جو ہے اسی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے ہیں پانچ سال بعد پہنچے تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد خامنے کو ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات اسرائیل کی نہیں ہے بات اسرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس حق کے لیے ہم کو لڑائی لگتا ہے لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینٹ کلیر سٹینٹ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں وشد ویابارک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کی سمبند بہتر نہیں ہے اس اسرائیل میں آگے پڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جورڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوتاواس اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ کہہ رہا ہے نا دیکھئے جیوگرافی کل کنڈیشن آپ دیکھئے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے عزاب سے تو بہت چھوٹا ہے اب اسرائیل کی سیمہ کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیمہ لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل کی سیمہ لگتی ہے مصر سے اسرائیل کی سیمہ لگتی ہے جورڈن سے اسرائیل کی سیمہ لگتی ہے عراق سے اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابھی جب حماس کے ساتھ سیدھی اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا تو اس معاملے میں شانتی سمجھوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور امریکہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی کہ مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھومکان میں اسرائیل کے یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں مسلم کنٹری ہیں تو اب یہ کوئی گنجائش ہے کیا اب کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کہ جو اپیل خامنہی نے کی ہے خامنہی نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ خامنہی نے اپیل کیوں کی ہے خامنہی نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ ان کو یہ تو ابھی تک تو ان کے بیان کے معنی اگر نکالا جائے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری بات جارڈن کے اگر پرستیتی کو دیکھا جائے تو جارڈن نہیں چاہتا جنگ جارڈن نہیں چاہتا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جارڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جارڈن سے ایک پور وسینک جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں سے وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا اور وہاں پر اندھا دھندگوریاں چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جارڈن میں بھی جشن منا نہیں جیسے خبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارہ لیکن سب لوگوں کے دوارہ نہیں منایا گیا کچھ ایک سموں کے دوارہ منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جارڈن کے عادکاریک روپ سے اگر بات کر لی جائے تو جارڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جارڈن اور اسرائیل کی سیما اس کو سیل کر دیا گیا تو جارڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں وہ اس کے خود کی پرستیتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بارہ آپ کی پرستیتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے بچڑے میں پڑے کیونکہ آپ کو اپنے دیش کو پہلے دیکھنا ہے اپنے سیچویشن سے آپ کو رہے ہیں لیکن ایک اور دوسرا پہلو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئی دیکھیں کل ملا کر بات یہ ہے یا پھر پروکسی پروکسی وار ان سنگٹنوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے رشتے جنگ کیوں ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تک ہوگی یہ زیادہ دن تک نہیں رہنے بات اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گی کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا سب کچھ ہم تے کریں گے اسرائیل کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں ہے کہ کیا اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وار جیسی ستیزی ہو جائے گی کیا امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے لیکن اس میں ایک پینچ ہے دیکھیں آپ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لی جیے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کی اوپر اس پر بھی اپنی ریاکشن دی رہا ہے کہ اگر امریکہ سیدھ میں پڑتا ہے اسرائیل کی مدد کرتا ہے ہمارا ہوایک شیطر کیونکہ ابھی بھی امریکہ امریکی فوجے جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ کو یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے سافتہ اور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکی دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس منڈل ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئی کہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھئے بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنو سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا اشرت دانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استطیق ہے کہ آپ کے آس پاس اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستیتیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہٹ کس کے ساتھ ہر دیش کے ہٹ ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہٹوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قتم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھمکہ ہوگی دیکھیں سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ٹرکی کا بھی تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہے ٹرکی عمومن چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش بلکل یہ چاہتا تھا ابھی کیا بھومی کا ٹرکی اپنا سکتا ہے کہ ٹرکی کی اگر بات کرنے جائے تو ٹرکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ٹرکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالاکہ اب ہی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راج رپتی کی طرف سے پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ٹرکی ہے جو کی ناٹو کا صدد سے ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی جب لبنان میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیاں میں لوگ بستھاپت ہو گئے سیریہ چلے گئے لوگ پیدل پیدل سیریہ چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے ایک طرف وہ یو دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یو دھلک چل رہا ہے لیکن رشیہ اور ایران کے سمبت بہتر ہے جی ہاں اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ایران سے چائنہ بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے لیتا ہے ایران سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے بڑی ماترہ میں لیتا ہے اب ایران کے زہید طور پر چائنہ سے سمبت اچھے ہیں بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یون میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم جواب دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیل بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو آئرن ڈوم ہیں یا اور سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کر دیتے ہیں اندھوس کر دیتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم آئرن اور ڈوم جو آپ کے مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیڑ سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں گے وہ میکنزم کتنا کام کریں گے لیکن لیکن ایک 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 ریپورٹ یہ بھی بتا رہے گے اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے جو ہم نے ٹارگیٹ ابھی تو پروپرلی ٹارگیٹ نہیں کیا گیا آبادی کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو ٹارگیٹ کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ایسے ایک شیطر جہاں پر گھنیا آبادی نہیں تھی وہاں پر حملے کیے گئے ہاں it's like testing اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جو ابھی ایک ویڈیو سامنے آیا اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں جب چھوڑے اور یہ کس کی طرف سے ایران کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جا رہی تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا عربی میں نام کیا لکھا گیا اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی ہیں کیونکہ ایران کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت دیئے ہیں یعنی ان کے مادھیم سے ایران کی پروکسی وار چل رہے تھی اس میں آپ حماس کو بھی انکلوڈ کر لیں ہاں بلکل حماس کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی پوتی ودرو ہی جو ہیں ان کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بردر ہوت کے نام پر ہم کو ایک ہونا ہوگا پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آ گئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہوگا تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ جو خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگاتا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی بھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چیتابنی دے دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتابنی دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا ملہ ابھی اسرائیل کے لیے اس طرح کے اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا اسرائیل کے اٹیک کے لیے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک ہو دیکھیں قامنے ہی تو کہہ چکے ہیں کہ ہم حملہ آج دیکھیں ایک آج کا دن بہت اہم تھا حجب اللہ کے چیت کو آج سپردے خاک کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ جائیں وقت کے ساتھ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے ٹھیک ہے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیار کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے ہم لے کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینیو رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جیو پولٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے یو اے ای سنکت عرب امیرات یو اے ای دیکھیں یو اے ای بلکل ایک اگر ہم وہاں کا نقشہ دیکھیں پورے میڈیلیز کا تو سب سے کارنر میں ہیں یو اے ای بزنس بزنس آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے ٹھیک ہے تو ایک تو شیخ وہاں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یو اے ای اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کی آپ بات کر رہے تھے ترکی کی ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سمند بہت اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے ہی کہا کہ وہ مکھیہ بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیہ بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو مساد ہے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کی طرف سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیہ بتائی گئے کہ اتنے ہم نے جاسوس پکڑے ہیں تو وہ تلخی یعنی سوابہ وکسی بات تھی چھیک ہے آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعویٰ ہو رہے ہیں کہ وہی تیار رہے ہیں آپ اپنے اوپر اٹیک کے لیے کیا دیکھیں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو نہ کام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کھنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سچویشن بنے گی وہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس کے اوپر ترنت جواب دیتا ہے اور جیسا کہ خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیہ تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کود جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھیں ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ایر سپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو زاہیر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاورز اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی چونکہ بہت بڑا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہجباللہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجباللہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مثالیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی ایک ہزار لوگوں کی غازہ میں بھی جان گئی اور اب تک اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت بڑی بات آپ نے اور بہت ڈیٹیلنگ میں پنیت آپ نے بتایا سمجھایا کہ آخر اس وقت میڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سروچے نیتہ خامنے ہی ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سمبھو نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے UAE ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھئے کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اس کے پیچے میں بلگل شورٹ میں سمبھ کر رہا ہوں کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اور ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ایران کے ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آدھیکارک یاترہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر ہی اندر جب یہ بیان آتا ہے خامنے کا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر ہی اندر کی گئی ہیں کہ یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات ہے اور عرب کے مسلمان اسپیشلی لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی عرب سے ہمیشہ اگر ہم کہیں تو کٹورہ لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈالوانے تک کے پیسے نہیں بچے تو کیا وہ سعودی عرب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا اکنومی چلا رہا ہے وہ سعودی عرب کی لائن سے ہٹ پائے گا سیچویشن بہت خراب ہے ہاں پہلے گھر سمالیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سمالیے والی دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں آپ چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر اس میں اگر یہ دیش انوالو ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوالو ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی سہی ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگیٹ امریکہ اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ اس کے دام بڑھتے جا رہے حالانکہ ابھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچھتم میڈلیسٹ تھیل کا کچھے تھیل کا بہت بڑا سب سے بڑا اتباد اور پوری دنیا پر اس کا اثر اپنیٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گا انڈیا اوپر بھی پڑے گا حالانکہ انڈیا اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستہ تھی زبردست طریقے سپنیت آپ نے سمجھایا اکھر میں ڈیلیسٹ میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پڑوسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمجھ لے یا مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لئے اتنا ہی نمسکار